اس وقت پوری دنیا میں حقیقت یہ ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی ہر طرح پریشان ہے تعدیر تجارت کی علائنوں میں پریشان ہے زمیدار زمیداری کی علائنوں میں پریشان سرمایدار سرمایداری کی علائنوں میں پریشان جتنا ملازمین ہیں وہ ملازمت میں پریشان حالانکہ اسباب بکسرت ہیں لیکن ان تمام اسباب کی قصد کے باوجود پریشانیوں میں اور زیادتی ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ان تمام حالات کے باوجود مسلمان اب تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ حالات کے بگڑنے کا یا بننے کا باہر کی شکلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اصل کائنات خود انسان ہے اور اصل کائنات مسلمان ہے اصل کائنات مسلمان ہے نظام کائنات میں جو تغیر تبدل اچھا یا برا ہوگا اس کا تعلق براہ راست مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے باہر کی شکلوں سے نظام کائنات کا کوئی تعلق نہیں بعض کہتے ہیں کہ حکام بدلیں گے تو حالات بدل جائیں گے اکثریت مسلمانوں کی اس زمانے میں اس غلط فہمی کا شکار ہے اکثریت مسلمانوں کی اس زمانے میں اس غلط فہمی کا شکار ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر حکام بدلیں گے تو ملک کے حالات بدل جائیں گے میرے دوستو وزرگو عزیزو سال ہا سال سے دیکھتے آئیں گے اور سال ہا سال دیکھتے چلے جائیں گے یہ قبر تک پہنچ جائیں گے ان حالات بدلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ 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 یہ ارشاد فرما دیا اور مسلمان کو ہر موقع پر سمجھا دیا کہ تیرے حالات کا تعلق نہ حکام سے ہے نہ اسباب سے ہے نہ باہر کی بنی ہوئی شکلوں سے ہے تیرے حالات کے بننے بگڑنے کا تعلق براہ راز تیرے بدن سے نکلنے والے عمال سے ہے اللہ رب العزت حالات بگاڑتے ہیں دو وجہ سے کہ یہ تو مسلمان ان بگڑوے حالات کی وجہ سے توبہ کی طرف آ جاوے مسلمان حالات کی بگڑنے سے عبرت لے لے مسلمان حالات کی بگڑنے سے عبرت لے لے اور یہ اپنے حالات کو اپنے طریقوں کو بدل لے تو اللہ رب العزت ان کے حالات کو بدل دیں میرے دوستوں مزرگو عزیزوں زمانہ جتنا آگے بڑھتے جا رہا ویتنا خوف ویتنی پریشانے میں اضافہ ہو رہا ہے وجہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے بدن سے نکلنے والے حالات کو اپنے بدن سے نکلنے والے عامال کو اپنے بدن سے نکلنے والے عامال کو اصل نہیں سمجھتا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے اسباب ہوں گے ویسے حالات ہوں گے بعضیوں سمجھتے ہیں جیسے حکام ہوں گے ویسے حالات ہوں گے ایسا نہیں ہے بلکہ جیسے عامال ہوں گے ویسے عمال ہوں گے فرمایا اعمالکم عمالکم جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے تم پر حاکم مسلط کیے جائیں گے اس لیے سب سے بنیادی چیز ایمان جس کا بغیر مسلمان کی آنکھ کھل نہیں سکتی ایمان کے بغیر مسلمان کی دل کی آنکھ ایسی ہے جس طرح اللہ کو نماننے والا دلوں کا اندھا ہے اللہ نے فرمایا انہم کل ادعام کے جامر کی طرح ہیں ان پر حالات آئیں گے انہیں نہیں معلوم کہ حالات کیوں آئے کیوں گزر گئے عظیم حدیث میں مثال دے کر فرمایا اللہ کو نجاننے والا اس جانور کی طرح ہے جس کو باندیا جائے اور کھول دیا جائے اس کو نہیں معلوم کہ کیوں باندھا گیا تھا کیوں کھول دیا گیا آپ جانتے ہیں میں مثال دے کر عرض کرتا ہوں آپ جانتے ہیں اگر بھیس دودھ رکھ لے اس کے بچے وہ کھول کر لاتے ہیں وہ بچہ تھانوں میں دودھ مو لگا دیتا ہے بھیس دودھ چھوڑ دیتی ہے اور دودھ نکال لیا جاتا ہے اس بھیس کو بھی نہیں خبر کہ بچے کیوں لیا گیا تھا اس بچے کو بھی نہیں خبر کہ کیوں کھولا گیا کیوں باندیا گیا حدیث میں یہ مثال دے کر واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ حالات سے عبرت لینے کیلئے ایمان شرط ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کو اللہ رب العزت نے ان کی مثال جانوروں سے دی ہے کہ اگر جانور کو باندیا جائے اور کھول دیا جائے تو اس کو نہیں معلوم کہ کیوں باندے گیا تھا کیوں کھول دیا گیا میرے بزرگو دوستو حاجز ہو جیتنی قسم کے بھی حالات ہیں ان حالات کا مقابلہ اسباب سے کرنا اپنی ناکامی کو بڑھانا ہے حصول ہم آتے تھے کہ اسباب میں کامیابیوں کا نظر آنا یہ کامیابی کا دھوکہ ہے اسباب میں کامیابیوں کا نظر آنا یہ کامیابیوں کا دھوکہ ہے اصل حالات کے بننے بگڑنے کا تعلق مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے اللہ رب العزت حالات کیوں لاتے ہیں تاجروں کی تجارت میں نقصان کیوں لاتے ہیں زمیداروں کے زمیداروں میں نقصان کیوں لاتے ہیں صرف اسے لاتے ہیں تاکہ یہ نقصان ان کو توبہ کی طرف لے آوے یہ نقصان ان کو توبہ کی طرف لے آوے اس کے لئے سب سے بنیادی شرط ایمان ہے اس لئے کہ میرے بزرگو دوستو حاجز ہو محض تکالیف کے برداشت کرنے سے حالات نہیں بدلتے محض تکالیف کے برداشت کرنے سے حالات نہیں بدلتے لوگ کہتے ہیں تم صبر کر لو حالات بدل جاویں گے نہیں یہ بات یاد رکھو صبر پر حالات جب بدلتے ہیں جب یہ بھی صبر کے ساتھ تقوی بھی ہو اگر صبر کے ساتھ تقوی ہے تو اللہ رب العزت حالات کو بدل دیں گے اور اگر صبر کے ساتھ گناہ ہیں اگر صبر کر رائے گناہوں کے ساتھ تو حالات کبھی نہیں بدلیں گے بلکہ صبر کرتا 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 جا خبر تک پہنچ جائے گا اس کے صبر کے مدد ختم نہ ہوگی اللہ رب العزت اللہ رب العزت فرمائیں گے اسبرو او لا تصبرو صبر کرو یا نہ کرو تمہیں تمہاری کیا کا بدلہ دیا جا رہا ہے اس لیے اس بات کو خوب سمجھنا چاہیے حالات پر صبر کرنا تقوی کے ساتھ یہ کامیابی کا راستہ ہے حالات پر صبر کرنا گناہوں کے ساتھ یہ ناکامی کا راستہ ہے اگر حالات بدلنے چاہتے ہو تو پہر حالات کے بدلنے کے ساتھ صبر کے ساتھ تقوی کی شرط ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں شرط لگا دی ہے اِن تصبرو و تتقو اگر تم سبر کر رہے تقوی کے ساتھ تو ہم تمہارے حالات کو بدلیں گے اگر تم سبر کر رہے گناہوں کے ساتھ تو تم گناہوں کے ساتھ سبر کرنے سے حالات نہیں بدلہ کر دے آپ جانتے ہیں جو اور سبر کرتے ہیں پٹائی پر لیکن گناہوں کے ساتھ سبر کرتے ہیں ان پر جو ان کو جو سزا دی جائے گی اس سے سزا دینے والوں پر عذاب نہ آوے گا اگر مسلمانی زبانے میں یہ کہے کہ غیروں نے ہمارے حالات بگاڑ دیئے کاربار بگاڑ دیئے غیروں نے ہم پر ظلم کر دیا تو میرے دوستوں بزرگو عزیزوں ان کے لئے بددعا کرنا ایسا ہی بے فائدہ ہوگا جیسا پولیس والوں کے لئے چور بددعا کریں تو پولیس والوں کو کون اخصان نہیں میری بات کو دیان سے سمجھنا پڑے گا اس لئے کہ اگر صبر کرنا گناہوں کے ساتھ تو گناہوں کے ساتھ صبر کرنا ایسا ہے جیسا چور صبر کریں چور صبر کریں چوری کے ساتھ اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ 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 صبر کو تقوی کے ساتھ بیان کیا ہے یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ صبر اور تقوی پر ہے فرمایا اِنَّهُ مَنْ يَتْقِوَ يَصْبِر کہ یہ تو صبر کرے گا تقوے کے ساتھ ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا ان کو ضائع کرنا چاہا کہ ان کو ختم کر دیا جائے تو پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے انہوں نے بھائیوں کی عذیت پر صبر کیا لیکن یہ صبر تقوے کے ساتھ کیا ذلخہ کی حرکت پر تقوے اختیار کیا اور بھائیوں کی عذیت پر صبر کیا اللہ رب العزت نے اس صبر اور تقوے کے ساتھ ایک تو ضائع ہونے سے بچا لیا ورنہ وہ تو یہ سمجھ چکے تھے کہ ہم انہیں کمے میں ڈال کر ان کو ضائع کر چکے ہیں اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو ضائع نہیں کر دے آگے امتحان ہوا تقوے میں کہ اگر صبر کے ساتھ تقوے بھی ہے تو پھر اللہ رب العزت ایسی عزتیں دیں گے ایسی عزتیں دیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا وزیر مالیات بنا کر کہ یوسف تم سچے ہو بتاؤ ہمارے خواب کا ہمارے خواب کی تعبیر دو یوسف علیہ السلام نے تقوے اختیار کیا ذلخہ کے مقاب کہ ذلخہ کے عمل پر تقوے اختیار کیا بھائیوں کے عمل پر صبر اختیار کیا اللہ رب العزت نے اس ذلت کے ماحول سے ایسی عزت دی ایسی عزت دی کہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے وزیر مالیات بنا کر نکالا اس لئے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ حالات کیوں بگڑ رہے ہیں حالات بگڑنے کا بننے کا تعلق باہر کی شکل اسے نہیں ہے خدا کی قسم مسلمانوں کے حالات کا تعلق حکام سے نہیں ہے بلکہ حالات کیا بننے بگڑنے کا تعلق مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اللہ کے احکام سے ہے کہ مومن کے بدن سے عمل کیسے نکل رہا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مومن کے بدن سے نکلنے والے عمل پر ہوگا لیکن میرے دوستو حزیزو حالات سے عبرت لینے کے لیے سب سے پہلے ایمان کو شرط قرار دیا گیا ہے اس لئے کہ مومن ہوگا ایک ٹھوکر لگنے پر بھی اس کو اپنا گناہ یاد آوے گا ایک صحابی کی ایک عورت پر نظر پڑی ایک صحابی کی ایک عورت پر نظر پڑی اس پر نظر پڑتے ہی ان کا سر دیوار سے ٹھکرا گیا آ کر خدمت میں عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ایک عورت پر نظر پڑی اس عورت پر نظر پڑنے کے ساتھ ساتھ میرے سر دیوار سے ٹھکرا گیا آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے مومن کے ساتھ کہ اگر اس سے کوئی چھوٹا گناہ بھی ہوگا اس سے کوئی چھوٹا گناہ بھی ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو اس گناہ پر تنبیح کرنے کے لئے چھوٹی سی تکلیف لے آویں گے اس لئے کہ اللہ رب العزت مومن کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں اس کو اس گناہ پر تنبیح کے لئے اس کے سر کو دیوار سے لگا دیا تاکہ اسے تنبیح ہو جائے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے میرے بزرگو دوستو عزیزو اس زمانے میں آپ دیکھیں گے ٹرینیں ٹکرا جائیں جہاز ٹکرا جائیں گاڑیاں ٹکرا جائیں ان کے کھیتوں میں غلہ نہ ہو ان کی دکانوں پر آمدنی نہ ہو ان کی ذراعاتوں میں نقصان ہو جائے لیکن یہ اس سب کے باوجود بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم سے کون سا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کاروبار میں یہ نقصان کر دیا اس لئے میں عرض کر رہا کہ اس بات کو بہت توجہ سے غور کرنا اور سوچنا ہے کہ حالات کیسے بدلیں اللہ رب العزت اس وقت تک حالات کو بدلتے نہیں جب تک اجتماعی طور پر اپنے عمال کو بدلنے کی فکر نہ کر لی جاوے اس لئے میرے بزرگو دوستو عزیزو یہ ساری کی ساری محنت اور یہ کوشش یقین کے بدلنے کی ہے یہ ساری محنت اور کوشش یقین کے بدلنے کی ہے کہ ایمان بدلے گا تو اس کی دل کی قیفیت بدلے گی ایمان کے بغیر بصیرت حاصل نہ ہوگی یہ نفر نقصان کو سمجھ نہ سکے گا فرعون نے یہی کیا کہ اس نے ہر آنے والے حالات کا مقابلہ اپنے اسباب سے کیا یہاں تک کہ ناکام ہوتے ہوتے جو بھی ناکامی آتی تھی اس کا مقابلہ اپنے اسباب سے کرتا تھا یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے غرق کر کے دکھلا دیا غرق کر کے دکھلا دیا موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ یہ راستہ کامیابی کا نہیں کامیابی کا راستہ ہم لے کر آئے ہیں لیکن فرعون کی سجم میں نہ آیا یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لئے ناکام کر کے اور اس کی ناکامی پر اس کے جسم کو باقی رکھا تاکہ آئندہ آنے والے سمجھ لیں کہ کامیابی اور ناکامی کے ذابطے کیا ہیں میرے دوستو عزیزو تیارت کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے ورنہ قوم شعیب تیارت میں کامیاب ہوتی ذراعت کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے ورنہ قوم سباباغات میں کامیاب ہوتی کارخانے اور سناتیں کامیابی کا ذریعہ نہیں ورنہ قوم سالح وہ سنات میں کامیاب ہوتی اگر مسلمان اکثریت میں آ جائیں تو کامیابی کا ذریعہ نہیں اکثریت میں ناکام ہوئی اس لئے ان ساری ساری قوموں کا ناکام کر کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خیامت کے لئے بتا دیا کامیابی اور ناکامی کے ذابطے کیا ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رخ اپنے زندگی کے رخ کو بدلیں ہمیں چاہیے کہ اپنی محنت کے رخ کو بدلیں انسان جس لائن پر محنت کرتا ہے اس لائن سے کامیابی کا یقین پیدا ہو جاتا ہے جس لائن پر انسان محنت کرتا ہے اس لائن کے مجاہدے سے اس لائن کا مکاشفہ حض فرماتے تھے جس لائن کا مجاہدہ ہوگا اسی لائن کا مکاشفہ ہوگا وہ لائن اس پر کھڑ جاوے گی جس لائن پر محنت کرے گا آپ جانتے ہیں تجارت کرنے والے سے اگر تم زراد کا مشہرہ کرو گے کہ پیچ کب ڈالوں کھات کب دوں تو بتا نہ سکے گا اگر کسی کاشتکار سے پوچھو گے اس بیماری کے لئے کیا دوا ہے تو بتا نہ سکے گا کہ ڈاٹر کی لائن ہے زراد کی لائن نہیں ہے تجارت تاجیر کو زراد کی لائن کی خبر نہیں ڈاٹر کو تجارت کی لائن کی خبر نہیں جو انسان جس لائن میں محنت کرتا ہے وہ اس لائن کے نفع نقصان کو سمجھتا ہے اس زمانے میں مسلمان ایمان کو بڑھانے کی محنت کو چھوڑ کر چیزوں کے بڑھانے میں لگا ہوا ہے تو پھر یہ خود ہی سمجھ لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناکامی اور کامیوی کے ذابط کو کیسے سمجھ سکتا ہے اس لئے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی محنت کے رخ کو بدلو سب سے پہلے اپنی محنت کے رخ کو بدلو انبیاء علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا قوم کے رخ قوم کے رخ بدلے ہوئے تھے قوم کے رخ بدلے ہوئے تھے کائنات کی شکلوں کو ہر زمانے یہ قوم اصل سمجھتی تھی انبیاء علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا کہ آ کر سمجھایا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے ہر نبی نے آ کر قوم کو سمجھایا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے جتنی بھی شکلیں دنیا بنی ہوئی تھی انہی شکلوں سے لوگ مسائل کے حل کو اصل سمجھتے تھے انبیاء علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا اس لئے اس کام کی سب سے بنیادی چیز اور اس کام کا سب سے بنیادی مقصد کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو دعوت میں لانا ہے اس لئے کہ اس کی محنت اور دعوت سے اس کا اخلاص حاصل کرنا ہے کہ ایک کلمہ کا الفاظ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک اس کلمہ کا اخلاص ہے اخلاص یہ ہے آپ نے فرمایا کہ دیشہ سے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کوئی اخلاص کے ساتھ کہا وہ جائے گا جنت میں صحابہ نے عرض کیا کہ اس کا اخلاص کیا ہے آپ نے فرمایا اس کا اخلاص یہ ہے اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے یہ کلمہ کا اخلاص ہے اس لئے اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرضعین ہے جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے اتنا ایمان کا سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرضعین ہے جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے اس لئے میرے دوزر کو دوست عزیزوں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے ہر قوم کی نظر کو اللہ کے غیر سے اللہ کی ذاتِ عالی کی طرف پھیرا انبیاء کی آمد سے پہلے قومِ کائنات کے نقشوں کو ہی معبود سمجھتی تھی جو نجومی ہوتے تھے وہ سمجھتے ستاروں سے ہوتا ہے جو مجوسی ہوتے تھے وہ سمجھتے سورج سے ہوتا ہے جو زمین کے پجاری تھے وہ سمجھتے کے زمین سے ہوتا ہے ان ساری شکلوں کو معبود بنایا ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے اللہ کا تعریف کر آیا اور انبیاء علیہ السلام نے بھی آ کر سب سے پہلے اللہ کا تعریف کر آیا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے کائنات کے نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا اس زمانے مسلمان کائنات کو سامنے رکھ کر اس لئے قدم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی ذاتِ عالی سے ہونے کا یقین نہیں اللہ کی کرنے کے ذابطے کائنات کے نقشے نہیں ہیں اللہ کی کرنے کے ذابطے محمد صلی اللہ علیہ السلام کے طریقے ہیں اس لئے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ کا یہ بتانے کے لئے ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں ان کے کرنے کے ذابطے کائنات کے اسباب نہیں ہیں بلکہ کرنے کے ذابطے محمد صلی اللہ علیہ السلام کے طریقے ہیں سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے آ کر ہر زمانے میں قوم کا رخ اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات عالی کی طرف پھیرا ورنہ ہر زمانے کی قومیں کائنات کے نقشوں کو اصل سمجھتی تھی نجومی کہتے تھے ستاروں سے ہوتا ہے مجوسی کہتے تھے سورج سے ہوتا ہے سورج کے بجاری اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجہ کیا کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ سورج اصل ہے اس زمانے کے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ نجومی اصل ہیں بلکہ میرے دوستوں عزیزوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو ستاروں سے ہٹایا حدیبہ کے راتیں بارش ہوئی آپ نے فرمایا کہ اس بارش پر بہت سے لوگ کفر پر آ جائیں گے اور کچھ لوگ ایمان والے رہ جائیں گے صحابہ نے عرض کیا ایسے کیسے ہو جائے گا آپ نے فرمایا جو یوں کہے گا یہ بارش فرما صداری کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کے انکار کرنے والا اور صداروں پر ایمان رہنے والا ہے جو ایک ایگانی بارش اللہ کے عمر سے ہوئی بارش اللہ کے حکم سے ہوئی وہ صداروں کے انکار کرنے والا اور اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے مطلب یہ تھا بتلانے کا کہ کائنات میں جو بھی تغیر ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ کے عمر سے ہوتا ہے نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں خوب اچھی طرح سمجھ لو نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں اس زمانے میں لوگ سائنس پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے سائنس پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے اگر قرآن پڑھیں تو اس وقت میں آئے گا کہ کائنات میں جو بھی ضرورہ حرکت کرتا ہے اللہ کے عمر سے حرکت کرتا ہے سائنس پڑھتے ہیں یوں کہتے ہیں کہ کائنات میں یوں ہوگا تو پھر یوں ہوگا سورج گرین ہوگا یہ سائنس والے بتاویں گے سورج گرین کیوں ہوتا ہے چاند گرین ہوگا سائنس نہ بتا دیں گے چاند گرین کیوں ہوتا ہے زلزلے آویں گے تمہارے کالج میں نہیں پڑھایا جاوے گا کہ زلزلے زنا سے آتے ہیں تمہارے کالج میں پڑھایا جاوے گا کہ زلزلے زمین کے نظام کے ان وجوہات کی وجہ سے ان اضائی کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں میرے دوستوں عزیزوں کائنات کے تغیرات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ کائنات کے تغیرات کا تعلق براہ راست اللہ کے حکم سے ہے کائنات کے دغیورات کا تعلق براہ راست اللہ کے حکم سے ہے اس لئے سب سے پہلے آ کر اللہ کے غیر کی نفی کرائی سب سے پہلے آ کر یہ سمجھایا لا الہ الا اللہ پر ایمان لاؤ کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا اللہ ہی کرنے والے ہیں اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا انبیاء اولیاء تمام دنیا کے سائنجدان سیاستدان یہ سب مل کر بھی جمع ہو جائیں خدای کی قسم یہ اللہ کی چاہت کے بغیر ایک ضررے کو حرکت نہیں دے سکتے مولیاء صاحب فرماتے تھے ایک پتہ بھی درخ سے سوکر گرتا ہے اللہ کے عمر سے گرتا ہے ہم کہتے ہیں یہ درخ کا پتہ سوک گیا اس لئے گر جائے گا آپ دیکھیں گے سارا درخ پتوں سے خالی ہو جاتا ہے ایک پتہ درخ پر لٹکا رہ جاتا ہے یہ پتہ بھی اللہ کے عمر کا منتظر ہے جس طرح اسرافیل سور پھوکنے میں اللہ کے عمر کے منتظر ہیں جس طرح اسرافیل سور پھوکنے میں اللہ کے عمر کے منتظر ہیں ایک پتہ درخ سے گرنے میں اللہ کے عمر کا منتظر ہے تم کہو کہ ہوا چلی گر گیا اس سے تمہارے دل میں ہوا سے ہونے کا یقین پیدا ہوگا میری بات بہت توجہ سے سننا میں ایک ایک چیز کے بارے میں عرض کر رہا جتنی بھی کائنات کی شکلیں ہیں ان کائنات میں جو تغیرات آ رہے ہیں ہم ان سارے تغیرات کو شکلوں سے جوڑتے چلے جا رہے ہیں ہوا چلے گی تو پتہ گر جائے گا ہوا چلے گی تو یہ ہو جائے گا میرے دوستو عزیزو یوں مت کہو کہ ہوا سے یہ ہوا یوں کہو اللہ کے عمر سے ہوا تو جو بھی نقصان آئے گا کہو گئے یہ نقصان اللہ کے عمر کے وجہ سے ہوا کیوں ہوا کہ اس لئے ہوا کہ میں نے اللہ کے کوئی حکم توڑا ہے اگر نہیں کہو گے ہوا سے ہوا تو اللہ کی ذات سے ہونے کی طرف خیال نہ جاوے گا جس کا اللہ کی ذات سے ہونے کی طرف خیال نہ جاوے گا اس کا خیال اپنی بدعمل کی طرف کیسے چلا جاوے گا اس کا خیال اپنی بدعمل کی طرف کیسے چلا جاوے گا جتنے بھی کائنات میں تغیرات ہیں ان سے اس زمانے کے مسلمانوں کو توبہ کی توفیق اس لئے نہیں ہوتی کہ سب سے پہلے بنیاد ہی الٹی ہوئی ہے بنیاد ہی اکڑی ہوئی ہے کہ اللہ کی ذات سے ہونے کہیں یقین نہیں ہے اس لئے میں نے عرض کیا کہ سارے انبیاء اولیاء سارے صحابہ تابعین سارے کے سارے جمع ہو کر اگر ایک پتے کو حرکت دینا چاہیں اللہ کے عمر کا بغیر دے نہیں سکتے کیونکہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں انبیاء کے حادمی اختیار نہیں انبیاء علیہ السلام ہدایت کی کوشش کے لئے بھیجے گئے ہیں مگر ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے جو نبی چاہیں گے وہ نہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے وہ ہو جائے گا میری بات تبدیل سننی پڑے گی بہت ہم کہتے ہیں حکومت چاہے گی تو ہو جائے گا اگر یہ وزیر چاہ لے گا تو ہو جائے گا اگر ہمارے مواد کے سربن جمع ہو کر چاہ لے تو ہو جائے گا حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ابو طالب کو ہدایت ہو جائے ابو جہل کو ہدایت ہو جائے اور حضرت حمزہ سکے چچا ان کے قاتل کو کوئی قتل کر دے اللہ کی شان اللہ رب العزت نے ایک چچا کے قاتل کو تو ہدایت دے کر ان کو صحابی بنا دیا اور دوسرے چچا کو ہدایت نہ دی آپ چاہتے تھے وحشی کو کوئی حلاک کر دے اللہ نے وحشی کو ہدایت دے کر صحابی بنا دیا آپ چاہتے تھے کہ ابو طالب ہدایت پر آ جامیں اللہ نے ابو طالب کو ہلاک کر دیا کسی عجیب بات ہے کہ نبی کی چاہت کے خلاف ہو رہا نبی کی چاہت کے خلاف ہو رہا اس لیے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ نبی کے چاہنے سے ہوتا ہے بلکہ سجھ میں آ جائے کہ اللہ کہیں کرنے سے ہوتا ہے آپ دیکھیں قدم قدم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قدم پر مجبور اور پریشان نظر آویں گے تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ نبی اپنے چاہنے سے کچھ نہیں کر سکتے ارے میرے دوستو عزیزو جب انبیاء کے چاہنے سے نہیں ہو سکتا جو اللہ کے اتنے قریب ہیں تو اولیاء کے چاہنے سے کیسے ہو جائے گا حکام کے چاہنے سے کیسے ہو جائے گا تمہارے چودریوں کے سربنجوں کے چاہنے سے کیسے ہو جائے گا جب تک اللہ نے چاہیں گے صدق کچھ نہ ہوگا جب تک مسلمان کے دل میں یہ یقین نہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا اس وقت تک فرائض کی طرف قدم نہ اٹھے گا نماز کی طرف قدم نہ اٹھے گا اس کو فرائض سے سے رکا ہوا ہے کہ پہلے حکومت سے پوچھنوں کیا کہہ رہی اگر ایک گاہک دکان پر آ گیا یہ اس گاہک کی وجہ سے آمدنی کا یقین کر کے اس گاہک کی وجہ سے آمدنی کا یقین کر کے نماز کو ضائع کر دے گا اللہ کا حکم نماز اس لئے ضائع ہوا کہ گاہک سے آمدنی کے آنے کا یقین ہو گیا بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر یہ کہہ کہ نہیں اللہ سے ہوتا ہے تو نماز ضائع نہ ہوگی جتنے بھی احکام مسلمان ضائع کر رہا ہے اللہ کے غیر سے ہونے کے یقین پر ضائع کر رہا میرے دوستو عزیزو میں یہ سمجھانا چاہتا تھا جتنے بھی نظام کائنات ہے یہ سارا کا سارا ہر آن ہر لمحے ہر لمحے اللہ کے قبضے میں ہے ہر وقت اللہ کے قبضے میں ہے اللہ تعالی سے اللہ کے احکام اپنی چاہت کے مطابق پورا کرانے کے لئے سب سے بنیادی قدم یہ ہے کہ اللہ کے عوامر کے پورا کرنے پر آ جاؤ دو کام کر لو ایک تنیوں کو کہ اللہ سے ہوتا ہے پھر یوں نہ کہو کہ اللہ نے جو اسباب بنایا ہیں ان اسباب سے ہوتا ہے یوں بھی مت کہنا کہ اسباب میں کریں گے اللہ کریں گے یہ کہنا بھی اللہ کی قدرت کا انکار کر دینا ہے یوں کہنا کہ اللہ کریں گے اسباب میں کریں گے یہ کہنا بھی قدرت کا انکار کرنا ہے یوں کہو اللہ کریں گے اپنی قدرت سے کریں گے لیکن ان کی قدرت موافق ہے ان کے احکام کے ساتھ اسباب کے ساتھ قدرت موافق نہیں ہے یہ تو زمانے کے مسلمانوں کو دھوکہ لگا اسباب ہم بنائیں گے کام اللہ بنائیں گے یہ مسلمانوں کو دھوکہ لگائے خدا کی قسم اللہ تعالی کا یہ دستور اللہ کو انہ ماننے والوں کے ساتھ ہے کہ تم دنیا بناو اسباب بناو کارخانے بناو زمیدارہ کرو تم حکومت بناو تم سرمایہ داری کے نقشے چلاو اللہ کا یہ معاملہ غیروں کے ساتھ ہے کہ میں تمہیں کامیاب کر کے رہوں گا اللہ کا یہ معاملہ غیروں کے ساتھ ہے کہ تم تیارت کرو گے میں تمہیں تیارت میں نفع دوں گا تم زراد کرو گے میں تمہیں زراد مغلہ دوں گا تم حکومت کرو گے میں تمہیں حکومت میں عزت دوں گا اور مسلمان اوپر غالب کر دوں گا یہ سارے وعدے اللہ کے غیروں کے ساتھ ہیں مسلمان کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے مسلمان اللہ کے وعدوں کو اسباب کی شکل میں تلاش کر رہا ہے یہ مت کہو اللہ کریں گے سب پر کریں گے یوں کہو نہیں اللہ کریں گے عمل پر کریں گے کیونکہ وہ اللہ کریں گے عمل پر کریں گے میرے بزرگو دوستو عزیزوں کائنات بطور اتمنان غیروں کے لیے ہے جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ انہیں فرمایا انہ الذین لا یرجن لقائنا وردو بالحیات الدنیا وطمعنو بہا کہ وہ جو لوگ اللہ سے من ملاقات کی امید نہیں رکھتے آخرت کا انکار کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو دنیا میں مطمئن کر کے رکھیں گے ان کے اسباب خوب پڑھاویں گے مسلمان اس دھوکے میں پڑھ جاویں گے یہ تو اللہ کا نماننے والے اسباب میں کامیاب ہیں تو پر ہم کیوں نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ مسلمان کو اسباب میں ناکام کریں گے کیوں اس لیے کہ مسلمان کی کامیابی کا وعدہ سبب پر نہیں عمل پر ہے میں اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو شکلوں سے عمل کی طرف پھیرا جتنے بھی اسباب ہیں کائنات کے یہ سارے اسباب مسلمان کے امتحان کے لیے ہیں خوب غور سے بات سننا اللہ رب العزت مسلمان کو اسباب دے کر دو چیزوں کا امتحان لیتے ہیں ایک امتحان تو یہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ان اسباب میں میرے احکام کو کتنوں یاد رکھتا ہے میرا بندہ ان اسباب میں میرے احکام کو کتنوں یاد رکھتا ہے دوسری بات اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ان اسباب کی اختیار کرنے میں حکم تو نہیں توڑتا اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جب اسے کوئی یا کسی کام کا ارادہ کرے تو یہ کسی کام کا ارادہ کسی کام کرنے کا ارادہ سبب کی بنیاد پر کرتا ہے یا میری چاہت کی بنیاد پر کرتا ہے میری بات تو بہت توجہ سے سننا اللہ نے اپنے ایمان والوں کے لئے اسباب میں تین امتحان رکھے ہیں ایک امتحان تو یہ کہ یہ سبب کو حکم پر چھوڑتا ہے یا نہیں اگر میں گاہک کو اور آزان کو ایک وقت میں لے آؤں تو یہ آزان کے لئے مسجد میں آجاتا ہے گاہک کو چھوڑ کر یہ آزان کو چھوڑ کر مسجد کو چھوڑ کر گاہک میں لگ جاتا ہے ایک امتحان یہ لیتے ہیں دوسرا امتحان یہ لیتے ہیں کہ یہ سبب میں حکم پورا کرتا ہے یا نہیں اس کی تجارت میں سوٹ تو نہیں جھوٹ تو نہیں غبن تو نہیں اس کی تجارت میں بھوکا تو نہیں اس کا مال نقلی تو نہیں یہ اللہ تعالی اسے اسباب میں اس لئے ڈالا ہے اس کو تاکہ اسباب میں اس کے امتحان لیں تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سبب سے ہونا کہتا ہے یا میری ذات سے ہونا کہتا ہے بس یہ تین امتحانات ہیں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھی اسباب دیئے دیکھنے کے لیے کہ اس سبب میں کیا کرتے ہیں سوچنے کی بات ہے اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی تو کسی کے لئے محسر نہ ہو ہوا بھی تابع سخرنا لہو ریح ہوا کو تابع کر دیا ہم نے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہوا کا روح بدل جائے تو ان کے سفر ان کے سمندر کے راستے بدل جاتے ہیں ہوا کا روح بدل جائے تو بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں وہاں ہوا تابع ہے جدر چاہیں گے اس طرف چلے گی پھر اتنا ہی نہیں تمام جنات شیعاتین تابع ہیں یہاں تو آج گل ایک موقع ایک جن کو تابع کر کے بھی کچھ نہ کرا سکے وہاں سارے جنات تابع سمان علیہ السلام کے سارے شیعاتین تابع ہیں سارے پرندے درندے سب تابع ہیں اللہ رب العزت نے ایسی بادشاہت دی ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملی لیکن اللہ نے آزمایا یہ دیکھنا یہ ہے کہ سلیمان ان اسباب میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں اللہ نے کائنات کو مزین اس لیے کیا ہے تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ تم میری بنایوئے چیزوں سے مجھے یاد کرتے ہو یا میری بنایوئے چیزوں کے وجہ سے مجھے بھلا دیتے ہو ایسے گھوڑے بڑے خوبصورت جو ہوا میں اڑتے تھے زمین پر دوڑتے تھے پانی میں تیرتے تھے ایسے گھوڑے اللہ نے سبح علیہ السلام کے لیے پیدا کیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں کتنے یاد رکھتے ہیں اس میں اللہ کی شان گھوڑے دیکھنے میں لگے گھوڑے دیکھنے میں لگے کہ نماز عصر کی قضا ہو گئی اس لیے یاد رکھنا یہ بات لوگ قدرت کے مناظر دیکھتے ہیں بنا ہوا بنانے والے کو یاد کرنے کے لیے ہے بنا ہوا بنانے والے کو یاد رکھنے کے لیے ہے بنا ہوا بنانے والے کو بھلانے کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس ہے کچھ نہیں ہمارے پاس ہے کچھ نہیں اس زمانے کا سب سے بڑے فقیر لیکن اس فقر میں بھی اللہ کو بھولے ہوئے ہیں کچھ نہیں ہے اپنے پاس شمعہ علیہ السلام کو اللہ نے سب کچھ دیا سب کچھ دے کر دیکھنا چاہا ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں اللہ کی شان ان گھوڑوں کو دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ اثر کی نماز قضا ہو گئی اور سرج غروب ہو گیا یہاں تو چھوٹا سا کھوکا لیے بیٹھا ہے دکان کا چھوٹا سا زمیدارہ لیے بیٹھا ہے بس یہ تھوڑا سا حل چلانے رہ گیا اگر آپ چھوڑ کے چلا گیا کام بیچ میں رہ جاوے گا زمیدارہ ضائع ہو جاوے گا اگر دکان چھوڑ کے چلا گیا بیچ میں ازان ہو گئی بینس کا دودھ نکال رہا تھا چھوڑ کے نہیں جا سکتا کیوں کہ پھر دودھ نہ دے گی ایک بینس کے دودھ کا مقابلہ نماز سے نہیں کر سکتا یہ سارے کفر کا مقابلہ اسلام کو لے کر کیسے کر لے گا ایک بینس کے دودھ کے دو قطروں کا مقابلہ نماز سے نہیں کر سکتا یہ سارے کفر کا مقابلہ اسلام کو لے کر کیسے کر لے گا اس زمانے کے مسلمان چاہتے ہیں کیا ان کو سلطنت ملے غلبہ ملے یہ تو نماز کے لیے دو قطر دودھ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اللہ رب العزت نے جو کچھ کائنات نے بنایا ہے عمل کو پرکھنے کے لیے بنایا ہے سلمان علیہ السلام ان گھڑوں کے دیکھنے میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اثر کی نماز قضا ہو گئی لیکن اتنا غم اس نماز کے قضا ہونے کا اللہ تعالیٰ دنیا کو مزین کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس زینت کے ماحول میں اور دنیا کی شکلوں میں چیزوں میں میرا بندہ مجھے کتنا یاد رکھتا ہے سبحانہ علیہ السلام اثر کی نماز بھول گئے اور سورج غروب ہو گیا کہ نہیں اے اللہ مجھے تو آج کی اثر پڑھنی ہے جنہیں اپنے عمل کے ذائع ہونے کا سچا غم ہوتا ہے اللہ ان کے عمل کو ذائع نہیں کرتے جنہیں اپنے عمل کے ذائع ہونے کا سچا غم ہوتا ہے اللہ کی شان اللہ نے سورج کو واپس نکالا سمیلہ علیہ السلام کی آج کی اثر کے لیے سورج واپس نکلا سمائل السلام نے عصر کی نماز ادا کی جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا واقع غم ہوتا ہے اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کر دے دیکھو تو سہی یہاں تو کوئی غم نہیں نماز چھوٹ گئی جماعت کی ارے جانے بھی تھے جماعت سے پڑھنا سننا تھی تو یہ بعد میں پڑھ لوں گا گاہک ضائع نہ ہو نماز ضائع ہو جاوے گاہک ضائع نہ ہو نماز ضائع ہو جاوے میرے دوستوں عزیزوں میں نے غور کیا سب سے زیادہ کاروبار کو جو بدعا لگتی ہے وہ نماز کی لگتی ہے اس لئے کہ لوگ نماز بگاڑتے ہیں کاروبار کیلئے پھر نماز کی بدعا کاروبار کو لگتی ہے میں نے عرض کیا کہ سلمان علیہ السلام کو اللہ نے اس میں آزمایا ادھر اللہ نے اس میں قوت بھی دی عالی نسل کی بیویاں دی عالی نسل کی بیویاں دی اور خیر کے ارادہ کیا کہ میری اولاد سے سو مجاہد اللہ کے دین کی محنت کیلئے تیار ہوں یہ ارادہ کیا سوال علیہ السلام نے کہ میری اولاد میں سے سو مجاہد اللہ کے دین کی محنت کیلئے تیار ہوں سو بیوے صحبت کی روایت میں ہے بخاشیر کی روایت ہے فرشتے نے کہا آپ نے ارادہ کر لیا ہے خیر کا لیکن اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف کر دیجئے انشاءاللہ کہہ لیجئے میرے دوستوں عزیزوں اس انشاءاللہ کے مقابلے میں میں اور آپ صبح سے لے کے شام تک اپنی زبان کے الفاظ پر غور کریں یہ ڈاکٹرٹ چاہنے تھا تو ہو جاتا یہ وکیل چاہنے تھا تو ہو جاتا یہ حاکم چاہنے تھا تو ہو جاتا اگر وزیر علیہ چاہنے تھا تو ہو جاتا اگر میواد کا سربن جاہ لیتے تو ہو جاتا خدا کی قسم ایک مرتبہ ایک نبی سے صرف اتنا زبان سے کہہ دینا ایک نبی کا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں میں یہ کرنا چاہتا ہوں ایک نبی کا یہ کہہ دینا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کو یہ بات پسند نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ میں کل بتاؤں گا صحابہ کاف کون ہے انشاءاللہ کہنا یاد نہیں رہا اللہ نے ایک مہینے تک وحی روک لی ایک مہینے تک وحی روک لی یوں کیوں کہا کہ میں ایک کام کل کروں گا سوچو غور کرو جتنی بھی کائنات کی شکلیں ہیں میں اور آپ صبح سے لکے شام تک کتنا بولتے ہیں اگر بیمار ٹھیک نہ ہوا کہیں گے ڈاکٹر نے نہ چاہا تھا اگر مقدے میں کامیاب نہ ہوا کہے گا وکی نے نہیں چاہا تھا اگر ان کو ان کی مرضی کا ملک نہ ملا ان کی مرضی کے حالات نہ ملے تو یہ کہیں گے کہ حکومت نے نہیں چاہا حکومت چاہیتی تو ہو جاتا عجیب لوگ ہیں اس زمانے کے مسلمان کہتے ہیں کہ حاکم نہیں چاہتے مسلمان کو بھلا خدا نہ کرے خدا نہ کرے سوچنے کی بات ہے اللہ نے مسلمان کو اصل کائنات بنایا تھا ساری قومیں ساری قومیں ان مسلمانوں کے نیک عمال سے خدا کی قسم اس طرح نفع اٹھا دیں جس طرح ساری دنیا کے جانور وہ مسلمان کے صحیح نابطول سے اور مسلمان کے صحیح عمل سے ساری دنیا کی ساری دنیا کی مخلوق فائدہ اٹھاوے اس لئے کہ جب مسلمان اللہ کا حکم توڑتا ہے جب مسلمان اللہ کا حکم توڑتا ہے تو ساری دنیا کی ساری مخلوق ساری مخلوق پناہ مانگتی ہے مسلمان کی بدعملی سے اس لئے کہ اس کی بدعملی سے سمندر کی مشنیہ پریشان ہوتی ہیں اس کی بدعملی سے جنگل کے جانور اور جنگل کے درندے پریشان ہوتے ہیں اس کے عمل کا اثر اس کے عمل کا اثر ساری کائنات کی ہر شکل پر اس طرح پڑتا ہے جس طرح ایک انسان کے دل کے دل کی خرادی کا اثر پورے بدن پر پڑتا ہے دیکھو کہ صحیح نوجوان مضبوط تندرستوانہ ہو ذرا دل کی حرکت بند ہو جائے ذرا دل کی حرکت بدل جائے ذرا دل پر کوئی دباؤ آ جائے جوان تندرست مضبوط طاقتور آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے سارے آزا سارے آزاد اس طرح دل کی قوت سے چلتے ہیں خدا کی قسم اسی طرح ساری کائنات کا نظام مسلمان کے صحیح طریقے پر چلنے پر چلتا ہے لیکن مسلمان کے یہ کہنا کہ ہمارے حالات اس لئے خرام ہیں کہ ہمارے حکام ہمارے حق میں نہیں ہے کتنی نکمے پن کی بات ہے کتنی بڑی جہالت ہے اور کتنا غلط خیال ہے بجائے اس کے ساری دنیا کے بسنے والی قوموں کو مسلمانوں سے نفع پہنچتا میں قوم سے اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں سارا باطل مل کر ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا سارا باطل مل کر ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور مسلمان یہ کہے کہ ہمارے دین اور دنیا میں ہمارے معاش اور معیشت میں ہماری عبادات اور ہمارے اختیارات میں حکام رکاوٹ ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں میں شروع میں کہت چکا ہوں کہ حالات عالم کا حکام تو کوئی تعلق نہیں ہے میرے دوستو عزیزو دل سے یہ نکال دو کہ اللہ کے غیر کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے دل سے یہ نکال دو کہ اللہ کے غیر کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے فرمادت عدی رضی اللہ تعالی عن فرمادت عدی رضی اللہ تعالی عن اگر کوئی شخص یہ کہے اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا اور اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا میں کل سن رہا تھا لوگ بیٹھے تفسیرہ کر رہے تھے کہ اگر یوں ہو جائے تو مسلمانوں کو یوں ہو جائے گا اور اگر یوں ہو جائے تو مسلمانوں کو یوں ہو جائے گا یہ بکواس کرتے کرتے لوگوں کو مدتیں گزر گئیں صدیے گزر گئیں نہیں خدا کی قسم مسلمان کے حالات کے بننے کا باہر کی کس کے باہر کی کسی نظام سے کسی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو میں نے عرض کیا ہم صبح سے لے کے شام تک بولتے ہیں حکام چاہ لیں گے تو ہو جائے گا ڈاٹر چاہ لیں گے تو ہو جائے گا وزیر چاہ لیں گے تو ہو جائے گا وکیل چاہ لیں گے تو مقدر میں کامیابی ہو جائے گی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء امام الانبیاء آپ نے فرمایا کہ میں کل بتلا دوں گا اسحابِ کحف کون تھے اللہ نے پندرہ دن یا ایک مہینے کے لئے وحی روک لی آپ نے کیوں کہا کہ میں بتلا ہوں گا یوں کی نہیں کہا اللہ چاہے گا تو بتلا ہوں گا سوچو تو صحیح جتنے چاہے جتن کرلے اولاد کرنے کے وہاں اس کی مشیط پر موقوف ہے نظام ہمارا ہے ہر چیز ہر آن ہر لحظہ میں ہمارے قبضے میں ہے لاک تم ہاتھ جڑو وہ خوشہ میں دیکھرو ڈاکٹر ہوگی خدای کی قسم یہ نہیں کہ سنی مریم پڑھ لے اے اللہ تو نے زکریہ علیہ السلام کو ایک سو بیس سال کی عمر میں اولاد دی نوے سال بیوی کی عمر تو نے نوے سال کی عمر میں اولاد دی اولاد تو دیتا ہے کسی کے کسی کے کرنے کا تو محتاج نہیں تو اولاد دے اس عمر میں اولاد دے کر سب کو یہ بتلایا تھا کہ ہم سے لینے کا راستہ اسباب و شکلیں نہیں ہیں اس عمر میں اولاد دے کر یہ نہیں بتایا تھا کہ بس یہ تو بھئی زکر علیہ السلام کو مل گئی نہیں بلکہ اس عمر میں اولاد دے کر یہ بتلانا تھا کہ ہم کسی سبب کے کسی شکل کے کسی عمر کے کسی طاقت کے اور کسی صلاحیت کے پابند نہیں ہیں اللہ نے یہ بتلانا چاہتے تھے اللہ زکر علیہ السلام کو ایک سو بیس سال کی عمر میں اولاد دے کر یہ بتلانا چاہتے تھے کہ ہم شکل استعداد صلاحیت کے اور قوت کے پابند نہیں ہیں اور یہی کہا سکا ہے علیہ السلام نے کہ میں تمام اسباب کے ختم ہونے کے بعد ہڈیوں کے گھل جانے کے بعد بالوں کے سفید ہو جانے کے بعد میں تجھ سے مانگ کر پوری طرح امپر امید ہوں میں تجھ سے مانگ کر نا امید نہیں ہوں اللہ کی شان اللہ نے ایک سو بیس سال کی عمر زکر علیہ السلام کی نوے سال کی عمر بیوی کی اللہ نے اس عمر میں اولاد دی یہ بتانے کے لیے تم ہماری ذات پر ہونا موقوف تو کرو میں نے عرض کیا ساری ماؤں کے رحم ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کے قبضے میں ہے کس رحم میں کتنا بچہ بن گیا ہے کتنا بن رہا ہے کتنا بننا ہے اور ہمارا حکم کب اس کو ذائع کرنے کا ہے تم کسی نہیں کر سکتے سلیمان علیہ السلام نے سو بیویوں سے صحبت کی فرشتے نے کہا تھا انشاءاللہ کہلینا لیکن بھول گئے بھول گئے بھول گئے انشاءاللہ کہنا تمام سو کی سو بیویوں میں سے ایک بیوی کو حمل ٹھیرا نینان بیوی کو حمل نہیں ٹھیرا نینان بیوی کو حمل نہیں ٹھیرا کیوں ہماری مشیت ہے تمہارے چاہنے سے ہوگا ہی نہیں تمہارے چاہنے سے نہ ہوگا ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے میں عبادی سے دہرا رہا ہوں اس زمانے میں آج کل صبح سے لے کے شام تک جو دعا دی بیٹھے ہوگا نا مسلمان آپ سے یہ باتیں کر رہے ہوں گے یہ باتیں کر رہے ہوں گے اگر یہ چاہتے تو یہ ہو جاتا ہائے مسلمانوں کی ارے مسلمانوں کی اگر ایک جماعت ہوتی تو یہ ہو جاتا اگر مسلمان متفق ہوتے تو یہ ہو جاتا کچھ نہیں خدا کی قسم سب بکواس ہے کچھ نہیں ہوگا اللہ کی مشیت کو اللہ کی چاہت کو اپنی معافقت میں لانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اللہ کی چاہت کو انہیں معافقت میں لانا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جاؤ اللہ رب العزت تمہارا بھلا چاہ لیں گے اور اگر ان طریقوں سے ہٹ کر یہ چاہو کہ تمہیں نہ چاہنے والے تمہارا بھلا چاہ لیں تمہیں نہ چاہنے والے تمہارا بھلا چاہ لیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ تمہیں نہ چاہتے وہ تمہارا بھلا چاہنے میرے دوستوں عزیزوں اس لئے عرض کر رہا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اس لئے سلماع علیہ السلام کو اللہ نے تمدیل کی اس پر کہ تم انشاءاللہ کہہ لیتے تو ہم سو بیویوں سے سو بیٹے پیدا کرتے اللہ کی شان ایک عورت کو حمل ٹھیرا وہ بچہ وقت سے پہلے ضائع ہو گیا دائیں لاکھ ڈالا کرسی پر سمجھ گئے کہ اللہ کو یاد نہ رکھا دیکھو ناقص جسم پیدا ہوا بغیر روح کا سمجھ گئے سمجھ گئے آپ نے فرمایا اگر میرے بھائی سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے سو کی سو بیویوں سے اولاد ہوتی ہے میں اس لئے عرض کر رہا کہ اس بات پر یقین لاؤ کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا تو میرے دوستو عزیزو سمجھ گئے 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 سمجھ اللہ نے جو اسباب انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیئے ہیں جب ان اسباب میں اللہ کی چاہت کا بغیر انبیاء کچھ نہیں کر سکتے تو میرے دوستوں حزیزوں جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیئے ہیں مسلمان ان اسباب سے امید کیوں کیے ہوئے ہیں اس لئے فرمایا سب سے پہلے یقین سیکھو سب سے پہلے یقین سیکھو یقین کے بدلنے کے لئے مسجدیں بنائے گئی ہیں یقین کے بدلنے کے لئے مسجدیں بنائے گئی ہیں کیوں یقین بازار میں کیوں نہیں سیکھا جا سکتا یقین وزارت میں صدارت کے ایوان میں کیوں نہیں سیکھا جا سکتا نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ یہاں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں ان سارے نقشوں سے نہ ہونے کی آواز لگے گی لہٰذا نقشوں سے نکل کر آو مسجد میں اور یہاں آ کر غیب کے تذکرے کرو یہاں آ کر غیب کے تذکرے کرو اللہ کی ذات سے ہونا یہاں سمجھ میں آوے گا میں تمہیں مثال دے کر سناتا ہوں حلق سرماتے تھے اس بات کو اس طرح سمجھ لو کہ مسجد میں آنے سے ہی کیوں ایمان بنے گا بازار میں کیوں نہ بنے گا صدر کے ایوان میں کیوں نہ بنے گا حلق سرماتے تھے سنو غور سے اگر کوئی شخص اگر کوئی آدمی کسی وزیر کی کوٹھی میں بیٹھا ہو اور وزیر اس سے یہ کہے کہ تیرے سارے کام میں کروں گا اور آج کروں گا بتاؤ اس وقت اس وزیر کی کوٹھی میں بیٹھ کر اس آدمی کو باہر اس وزیر کی کوٹھی سے باہر کسی کی ذات سے اپنے کام کے بننے کی امید ہو سکتی ہے میری بات کا جواب دو جو آدمی وزیر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وزیر کی کوٹھی میں اور وزیر اس سے کہہ رہا ہے کہ تیرے کام میں بناوں گا آج میں نے تیرے کام کرنا تے کر لیا میں تیرے کام کر کے رہوں گا مجھے سچی بتاؤ دل سے یہ جو اس کے وزیر کے پاس آدمی بیٹھا ہوا ہے اس وقت یہ باہر کے کسی کی آدمی سے اپنے کام کے ہونے کی امید کر سکتا ہے بولو ذرا کوئی وکیل کوئی مالدار کوئی تاظر کسی کا بھی خیال آجا ہوئے اس کو جس سے وزیر کہہ رہا ہو ملک کا صدر کہہ رہا ہو اس سے اپنے پاس بٹھا کر تیرے کام میں ابھی کر کے دوں گا آپ کیا کہیں گے یہ وزیر کی کوٹھی سے باہر صدر کے ایوان سے باہر جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب اس وزیر کے تابع ہیں جو میں وزیر کہا جیرے کام میں کروں گا تو مجھے ان میں سے کسی کے پاس نہیں جانا خدا کی قسم یہ وزیر فقیر ہے یہ وزیر محتاج ہے یہ پیشاب کرنے میں محتاج ہے اگر اللہ بند ڈال دے پیشاب میں کوئی طاقت نہیں اس کا پیشاب کرا دے یہ تجھ سے کہہ رہا ہے تیرے کام میں کراؤں گا اس کے کہنے پر تجھے وزارت کے باہر کے سارے نقشد نہ ہونے کا یقین ہو گیا اس کی ذات سے امید ہو گئی اسی طرح اگر مسید میں بیٹھ کر اللہ کی ذات سے ہونے کو سنے گا اس سے کہیں زیادہ یقین ان بہار کے نقشد نہ ہونے کا تیرے دل میں پیدا ہوگا میں کہنا چاہتا ہوں جب ایک وزیر جو محتاج ہے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا معدہ سن کر تیرے دل سے اس کے گھر کے باہر کے سارے نقشد کا یقین نکل گیا تو جب تو اللہ کے گھر میں مسید میں بیٹھ کر اللہ کی ذات سے ہونے کو سنے گا تو جو مسید سے باہر کے نقشد ہیں ان سارے نقشد سے ہونے کا یقین اور خیال تجاوے گا لیکن کہاں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کا تو نہ سننے والے میں کوئی تصور نہ بیان کرنے والے میں کوئی تصور ایک دھوکہ لگ گیا ہے اللہ نے ضروریات کیلئے کائنات بنائی ہے کائنات کے نقشد مہم لگیں گے اللہ سے امید کریں گے اللہ رب اپنے قدر سے کامیاب کر دیں گے میرے بزرگو دوستو ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یقین کو بدلو یقین کو بدلو اللہ کرنے والے ہیں اس کے کرنے کے ذابطے اس کے احکام ہیں کائنات اسے کرنے کے ذابطے نہیں ہیں کائنات کرنے کے ذابطے نہیں ہیں اس لئے فرمایا کہ ایمان کے سیکھنے جگہ تو مسزد ہی ہے عبداللہ امیر رواحہ معاذ ابن جبل امام العلماء معاذ ابن جبل امام المحدثین ابو حریرہ وہ عمر خطاب ان کے بارے میں فرمایا میرے بات ہے کہ کوئی نبی ہو سکتے تھے عمر نبی ہو سکتے تھے یہ صحابہ کو جمع کرتے تھے مسجد میں خوشامت کر کر کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے اجلس بنانو من ساعتا قم بنانو من ساعتا تعال بنانو من ساعتا آو ہمارے ساتھ اٹھو ہمارے ساتھ چلو ہمارے ساتھ آو بیٹھو حلقوں میں ہمارے ساتھ امیر پر ایمان لے آوے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان ہیں کلمہ کا الفاظ نہیں جانتا یہ کبھی بیٹھے نہیں ایمان کے حلقوں میں جہاں کلمہ کا الفاظ درست کرائے جاتے ہیں جہاں کلمہ کا مفہومت لائے جاتا جہاں ایمان بالغیب سکھلایا جاتا کیونکہ ایمان بالغیب اصل ہے ایمان بالغیب اصل ہے یہ ایمان بالغیب سکھلایا جاوے گا مسجد کے ماحول میں کیونکہ مسجد سے باہر سارا نظام مشاہدات کا ہے غیب کا نظام نہیں ہے تجارت مشاہدات کا نظام ہے ظاہری نظام ہے ذراعات ظاہری نظام ہے حکومت وزارت ظاہری نظام ہے غیبی نظام ملائکہ کا ہے فرشتوں کا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو ظاہری شکلوں سے غیب کی طرف پھیرا تھا ظاہری شکلوں سے غیب کی طرف پھیرا تھا آپ ام سابعے کے یقین کو ظاہری شکلوں سے غیب کی طرف پھیرا ایک ساہ بھی نہ کر عرض کیا اونٹوں میں خارج پھیل گئی اونٹوں میں خارج پھیل گئی ہمارا سب کا مزاج ڈاکٹر کہہ دیں گے اسے خارش ہو رہی ہے اسے الگ کر دو اس کی آنکھ دکھ رہی ہے اس کی طرف نہ دیکھ ہو اس کی آنکھ دکھ رہی ہے اس کی طرف کو نہ دیکھ ہو تمہاری بھی آنکھ دکھے گی اس کو خارش ہو رہی ہے اس کے پاس نہ جائی ہو تیرے بھی ہو جائے گی ہائے ایسا قدرت کا نظام کمزور اللہ تو چاہتے تھے ایک کو خارش ہے سب کو ہو گئی سوچنے کی بات ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے کوری ایسے کوری کے مریض کے ساتھ جس کی انگلیوں میں زخم ہوا کرتے تھے اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے وہ فرماتے تھے اس بیماری کا حکم اس کے لیے ہے میری لیے نہیں ہے اور جب میری لیے حکم آئے گا میں بس کی کہاں جاؤں گا میں اللہ کے قدرت سے اللہ کی رضی سے بس کر کہاں جاؤں گا حکم اس کے لیے میری لیے نہیں ہے حکم اس کے لیے ہے میری لیے نہیں ہے جب میری لیے حکم ہوگا تو یہ اس کو یہ بیماری کہاں سے لگی ہے اس کو یہ بیماری کسی بیمار سے لگی ہے یا اللہ کے عمر سے لگی ہے سوچنے کی بات ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا اس بیمار کو الگ کر دو میرے دوستو بزرگو عزیزو مسلمان کے حقوق مسلمان کے حقوق کم مارے جائیں گے مسلمان کے حقوق کم مارے جائیں گے پہلے مسلمان کو مسلمان سے بھائی کو بھائی سے پڑوسی کو پڑوسی سے سب سے پہلے یہ بدزن کریں گے پہلے یہ بدزن کریں گے اچھوٹ بنائیں گے الگ الگ پلیٹوں میں کھاؤ کھانا نیا فیشن چلا ہے نیا فیشن چلا ہے پلیٹوں میں کھانا تمہارے شادیہ ہوتی ہیں تمہارے تقریبات ہوتی ہیں ہر آدمی کا الگ پلیٹ یہ جانوروں کا طریقہ ہے جانوروں کا انسانوں کا طریقہ نہیں ہے یہ جانوروں کا طریقہ ہے ہر آدمی کے الگ پلیٹ یہ جانوروں کا طریقہ ہے انسانوں کا طریقہ نہیں ہے سننے طریقہ یہ ہے ایک بڑا پیالہ تھا جس میں کھانا رکھا جاتا تھا ایک پیالے پر دس آدمی بیٹھتے تھے دس آدمی ایک پیالے میں سے کھاتے تھے کیونکہ یہ مشاہدہ ہے کہ جس پیالے میں جتنے ہاتھ پڑھیں گے اللہ رب العزت اس پیالے میں نیچے سے کھانا اُبالتے رہیں گے کھانا اُبالتے رہے گا نیچے سے صحابہ فرماتے تھے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا فرمایا علاقلہ کھاتے ہو گئے علاقلہ کھاتے ہو گئے علاقلہ کھاتے ہو گئے کہ جی ہاں فرمایا یہی وجہ ہے کہ تمہارے کھانے کی برکت اٹھا لی گئی ہے کیوں کہ جیس برطن میں جتنے ہاتھ پڑھیں گے اتنی سے برکت ہو گئی ہے سنو غور سے میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ چلا فیشن علاقلہ پلیٹوں میں کھانے کا مسلمان کو مسلمان سے متنفر کرنے کے لئے ان میں آپس میں دوریاں پیدا کرنے کے لئے ایک دوسرے کے لقمے سے گھن کرنے کے لئے ورنہ مومن کا جھوٹا شفا تھا مومن کا جھوٹا شفا تھا رہی صحیح قصر ان ڈاکٹروں نے نکال دی کہ دیکھو عادت نہ کرنا بیماری لگ جائے گی سوچو ایک بیمار کی عادت کے لئے جاؤ چاہے بیماری صرف آنکھ دکھنے کی معاملی بیماری کیوں نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی عادت کے لئے گئے اس کی آنکھ دکھی ہوئی تھی اس کی آنکھ دکھی ہوئی تھی بیمار کی عادت کے لئے گئے فرمایا ہے ایک بیمار کی عادت کے لئے جانے والے کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوتے ہیں کس کے ساتھ ایک بیمار کی عادت کے لئے جانے والے کے ساتھ کتنے فرشتے ستر ہزار فرشتے اور اگر دو جا رہے ہیں عادت کے لئے کسی کی تو کتنے فرشتے ہو گئے ایک لاکھ چالیس ہزار اتنے فرشنے ساتھ جا رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بیمار سے الگ رہنا میں تو اسی کو تو کہہ رہا ہوں کہ غیب کا یقین نہیں ہے ملائکہ کے نزول کا ملائکہ کے صحبت کا کوئی یقین نہیں ہے مسجدوں میں تم ایمان کے حلقوں میں بیٹھو فرشتے اپنے پڑوں سے گھر لیں گے آسمان تک کوئی شوق نہیں ہے اس کا یوں سمجھتے ہیں کہ حلقیں بٹھا جاتا ہے سکھلانے کے لئے جب سیکھ لو تو حلقہ چھوڑ دو حالانکہ ایمان کے حلقوں میں چھوڑ کر بیٹھنا اس لئے ہے تاکہ فرشتوں کے پڑوں میں کچھ وقت روزہ نہ رہیں اس طرح مرغی کے پڑوں کی سیک اور گرمی سے انڈوں میں حیات آتی ہے اس طرح فرشتوں کے پڑوں سے دنوں میں حداج کے نور اترتا ہے کوئی شوق نہیں ہے اس کا سنو غور سے یہاں کہہ دیا کہ مریض سے الگ رہنا کہ بیمارت یہ لگ جائے گی میں سوچتا ہوں میں نے کہہ یہ تو کہہ رہا ہے مریض کے ایک آدمی آیادت نہ کرے اس کی اور یہ ڈاکٹر صبح سے لے کے شام تک دو سو مریض دیکھتا ہے دو سو مریض دیکھتا ہے بیٹھ کر موزے میں لوگاں کے بات کرتا ہے یہ ڈاکٹر کیس کو سمکے ہیں کہ ان کو بیانے نہیں لگتی ان کو لگ جاوے گی سوچنے کی بات نہیں میں ساری بات اس میں لانے کے لئے عرض کر رہا تھا کہ مسلمان کو اچھید بنا دیا موسیقی موسیقی موسیقی